آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ پلس میڈیا جو آپ رکھے ہمیشہ سچ کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں جہان سے سنیے گا اگر محمد صاحب کی شکشاؤں پر منند کیا جائے مسلم شکشا جو ہے ان کی شکشاؤں پر منند کیا جائے تو دو باتیں ان میں سب سے اہم ہیں پہلی کیا ہے محمد صاحب کی جو شکشائیں ہیں وہ کسی بھی ایک دیش کے لیے نہیں ہیں یا کسی بھی ایک دھرم کے لیے نہیں ہیں ہندو مسلم سے کسائی ایسا نہیں ہیں سب کے لیے ہیں اور دوسری جو ان کی شکشائیں ہیں آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے جتنی پلاسنگک تھی آج بھی اتنی ہیں جیون کا کوئی ایسا پہلو نہیں جیسے بہتر بنانے اچھائی کو سکار کرنے کے لیے محمد صاحب نے کوئی سندیش نہ دیا ہو ان کی جو باتیں ہیں وہ انسانوں کو سچ کی رہا دکھاتی ہیں ارثشاس ایکانومکس بھلے ہی بیاج کو مول دھن کا کرایا شلک یا کچھ اور مانے لیکن جو اسلام دھرم میں بیاج کو ممنوع مانا گیا نوچت مانا گیا ہے اسلام کے مطابق بیاج ایک ایسی ویوستہ ہے جو امیر کو اور امیر بناتی ہے اور گریب کو اور گریب بناتی ہے اس پرکار یہ ایک شوشن کا جریہ ہے پویتر قرآن اس پرس روپ سے بیاج کو ورجت مانتی ہے انسانوں کے لیے کہا گیا ہے اے ایمان والو دو گناہ اور چار گناہ کر کے بیاج مت کھایا کرو اس مالک سے ڈرو بیاج کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے بیاج کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اس سے انسان دوارہ کیے گئے پنے بھی ختم ہو جاتے ہیں دہام رکھیں بیاج جو ہے وہ دھن کو کم کرتا ہے لیکن دان پنے سے دھن کم نہیں ہوتا جو لوگ بیاج حاصل کرنے کا نشہ کر چکے ہیں ان کے لیے بہانے بناتے ہیں اس کے لیے یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے جو لوگ بیاج لینے کو صحیح کاروبار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب یہ تو ہمارا بزنس ہے اور لوگوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بیاج لینا اچیت ہے تو ایسے لوگوں کو بھی اسی پرکار کے شیطانی دھوکے کے شکاعت ہوئی جو لوگ بیاج کھاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے جیسے کسی کو شیطان نے چھوکت پاگل کر دیا ہو یا اس لیے کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ویپار بھی تو بیاج کے سمان ہے ویپار کو وید کہا گیا ہے بیاج کو پوری طریقے سے عوید کہا گیا ہے لوگ اس ہدایت کے بعد بیاج لینا بند کر دیں گے ان کا معاملہ حضور کو سپر دے لیکن تمام جانکاری کے بعد جو نہیں سملا جس نے بیاج لینا جاری رکھا اس کے آگے نار کیے جیونے اس کی کوئی مکٹی نہیں تو خدا کے واسطے اس مالک سے دریئے اور جو کچھ بھی بیاج میں سے شیش رہ گیا ہے اسے چھوڑ دیجئے یعنی تم سچے دل سے ایمان رکھتے ہو نہ تم خود جلم کرو اور نہ تم پر جلم کیا جائے اگر تمہارے پاس دھن ہو تو زرط مند لوگوں کو کرج دو انہیں واپسی کے لیے کم سے کم اتنا تو سمیں دو کہ کرجدار انسان اسے آسانی سے واپس لوٹا سکے آتھ مکٹیا نہیں کری کسی واسفک وہ اوشم بھاوی جو مجبوری ہوتی ہے کہ جان بوچ کے کوئی نہیں لیکن مجبوری ہے اگر اس مجبوری میں اگر وہ تمہارا سمیں پر دھن نہیں لوٹا سکے تو اس پر کبھی سکتی مت کرو اس کا اپمان مت کرو گالیاں مت دو اسے اور سمیں دو روزی کمانے کا گلت طریقہ گلت سادھن گلت راستہ مت اپنائیے مالک سے ڈرتے وے اس کی نافرمانی سے بستے وے صحیح زائد حلال طریقے اپنائیے حرام روزی کے قریب بھی مت